بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میکسیکو میں مجود پاکستانیوں کی کہ پاکستان سے جو پاکستانی میکسیکو جاتے ہیں وہ کس طرح میکسیکو میں رہتے ہیں سیاسی پناہ کس طرح لیتے ہیں اس عالم کس طرح اپلائی کرتے ہیں شہریت کس طرح لیتے ہیں اور مہانہ جو آمدنی ہے وہ کتنی ہوتی ہے میکسیکو میں جو پاکستانی کام کرتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ نے ابھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے اور میکسیکو کے ریلیٹڈ اگر آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو پاکستانی کسی نہ کسی طریقے سے میکسیکو پہنچ جاتے ہیں ویزا لے کر یا پھر برازیل سے ہوتے ہوتے ڈنکی لگا کر اللیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کار کے پاکستانی کسی نہ کسی طریقے سے میکسیکو پہنچ جاتے ہیں جو میکسیکو پہنچتے ہیں تقریبا 95% جو پاکستانی ہیں وہ اللیگل طریقے سے امریکہ میں داہل ہو جاتے ہیں اور امریکہ میں اسالم اپلائی کرتی ہیں جو 5-6% لوگ پاکستانی رہتی ہیں موسلی پاکستانی سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہیں اس وقت جن کے پاس سٹیزنشپ ہے لیکن جو دوسرے ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ اپلائی کی ہے میکسیکو کے اندر میکسیکو میں جو سیاسی پناہ اسالم کرنے کا جو پروسیج ہے وہ سیمولر ہے جس طرح امریکہ میں آپ نے وکیل ہائر کرنا ہے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے وکیل ہی کرتا ہے وکیل جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار ڈالر سے لے کر داس ہزار ڈالر کے اندر ایزیلی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو فیس ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ وکیل کس کیٹاگری کا ہے کس ٹائپ کس پوزیشن کے اوپر ہے اچھے وکیل کی جو فیس ہے وہ زیادہ ہے نارمل وکیل کی جو فیس ہے وہ نارمل ہے اور اگر ہم بات کریں لو کٹاگری کے وکیل کی تو اس کی فیس اس سے بھی کم ہے تو اس لیے ڈپینڈ ہے آپ کے وکیل کی اوپر ہے کہ وہ کس کیٹاگری کا ہے اور اس کی فیس کتنی ہے یہ اسالم کا پروسیج ہے جب آپ کا اسالم کا کیس لگتا ہے ڈپینڈ ہوتا ہے موسلی پاکستانیوں کو میکسیکو کے پیپر مل جاتی ہیں لیکن زیادہ پاکستانی میکسیکو میں اسالم اپلائی نہیں کرتے وہ امریکہ میں ہی جا کے اپنا اسالم اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو منتلی انکم ہے جو آپ مہینے کے کتنے کم آ سکتے ہیں اگر ہم میکسیکو کی کرنسی کی بات کریں ایک میکسیکو پیسو جو ہے وہ پاکستانی تقریباً آٹھ روپے سامتنگ پیسے بنتے ہیں تو الموسٹ جو پاکستانی ہے وہ اس وقت میکسیکو میں پچیس سو میکسیکو پیسو سے لے کر تقریباً چار ہزار میکسیکو پیسے تک ایورج آپ کما سکتے ہیں میکسیکو کے اندر ڈیپینڈ ہے میکسیکو کے علاقے کے اوپر کہ آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے کیونکہ موسٹلی میکسیکو کے اندر جو گینگسٹن ہے جو مافیا ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر علاقوں میں اتنی زیادہ سیلری نہیں ملتی تو یہ تھے میکسیکو کے اندر جو پاکستانی سٹوڈنٹ یا اسالم سیکرز یا پھر جو ویزٹ ویزا لے کر جاتے ہیں جنہیں اپنی کنٹری میں ہترہ ہوتا ہے وہ میکسیکو میں جا کر اسالم اپلائی کرتے ہیں تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن تھی آئی تنک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جن بائیوں نے ابھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور کوشیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ